بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی کو خلیفہ بلافصل لکھ دیتے یعنی میرے بعد ڈائریکٹ حضرت علی خلیفہ ہیں اس روایت کو شیعہ بنیاد بنا کر حضرت علی کی خلافت بلافصل کا اعلان کرتے ہیں اور ہمارے ہاں بعض جاہل مقررین بھی ہے جن کو حدیث و قرآن کا فہم تو ہوتا نہیں ہے وہ بھی مزے لے لے کے چھٹکارے لے لے کر جو تفضیلیت زدہ ذہن کے لوگ ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں دیکھیں حدیث تو یہ بخاری شریف میں ہے حدیث نمبر ایک سو چودہ ہے لیکن یہ حدیث اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ لوگ بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بہت ساری شرحیں ہیں فتح الباری وغیرہ اٹھا کر دیکھئے ہے نا اور بہت سارے علماء اکرام میں اس کی سراح لکھی ہے وہ یہی ہے کہ جمعرات کا دن تھا اور پیر کے دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو جمعرات کا دن تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کاغذ قلم لے آؤ میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں لکھنا بھی نہیں ہے چونکہ آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے کبھی کچھ لکھا ہی نہیں آپ ایک بھی حدیث نہیں دکھا سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا ہو ٹھیک ہے سرکار اپنے کاتب کے ذریعے کچھ لکھوانا چاہتے تھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ سرکار پر بار بار غشی تاری ہو رہی ہے طبیعت مبارک ناساز ہوتی جا رہی ہے تو حضرت عمر نے روکا کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اس کے راوی ہے تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے ایسا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا نہیں انہیں روکا نہیں کہ تم مجھے کیوں لکھنے سے روک رہے ہو کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا خیال تھا تو بعد میں جو بات آپ لکھوانے والے تھے وہ آپ نے ارشاد فرما دی اپنی زبان سے اس میں یہی تھا کہ مشرقین کو جزیرہ عرب سے نکال دو اور لوگوں پہ اسلام پیس کرو اس طرح تو جو بات آپ نے بعد میں ارشاد فرمائی جو لکھنے سے رہ گئی تھی اس میں تو خلافت علی کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے یہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے خلافت لکھوانے والے تھے تو یہ تو تم اپنی طرف سے کہتے ہو حدیث میں تو یہ لفظ ہی نہیں حدیث میں تو اتنا ہی ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے کہ آپ کو بولنے میں دقت ہو رہی تھی گشی تاری ہو رہی تھی اس لحاظ سے روکا کہ کاغس قلم ابھی نہ لاؤ ابھی نہ لاؤ رہنے دو حضور کی طبیعت مبارک ٹھیک نہیں ہے یہ حدیث ہے لیکن اس حدیث کا جو مطلب وہ بیان کرتے ہیں وہ بیان اہل سنت و جماعت کی کسی کتاب میں نہیں ہے اور جو جاہل پیشاور مقررین ہیں نام نیحات سید بنے پھر رہے ہیں اور شیعوں کی روایتیں پڑھتے ہیں ان لوگوں کو روایت بیان کرنے سے پہلے ان جاہل مبلغین کو چاہیے کہ پہلے ولمہ سے رجوع کریں جو حضیث و قرآن کے ماہر ہیں اور اس کے مطالب مفاہیم معانی کو ولمہ سے سمجھیں